گیتا سولنکی اپنے اپرن کرتاؤں کی قید سے بھاگ کر واپس اپنے گھر پہنچی لیکن مسیبتیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی آج دیکھتے ہیں گیتا کی گاتھا کا تیسرا اور آخری بھاگ اس کے بااد یہ انویسٹیگیشن ہوں کہ یہ انگوٹھے کا نشان واقعی میں گیتا سولنکی کا ہے یا نہیں آج دیکھتے ہیں میں کسی کے ساتھ کسی رسطے میں نہیں جوڑی وہ لوگ مجھے کئی لے گئے تھے تم کو یاد ہے یہ سب تمہارے پاس کب کروایا گیا تھا لگ بھگ چار مہینے پہلے انہوں نے مجھے ڈرہ کر میرا انگوٹھا یہاں لگوا لیا موسیقی موسیقی نوست کو دارو بایاں اوٹھا کے کر موسیقی شہر جاؤ اپنے آدمی کو بولو کہ کسی مجھسٹریٹ سر لسٹے کروایا موسیقی یہ دباؤ میں لیا گیا انگوٹے کے نشانے چکتے ہیں اور زاہر سی باتیں ان ڈاکوں نے اس لئے ایسا کیا تاکہ جب پکڑے جائے تب ہی سے سامنے پیش کرے جو آج انہوں نے کیا یہ ڈاکیومنٹس جالی ہیں منوار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ڈاکوں کے ارادے سہی نہیں ہیں لیکن یہ ڈاکیومنٹس سہی ہیں لیکن وہ ایسے کیسے بول سکتا ہے ہمارے پاس فریعت کی کوپی ہے جس میں لکھا ہے کہ گیتا کا آپ ارن ہوا تھا اس دستاویس پر جو انگوٹے کا نشان ہے اس کا پوشٹی کرن ہونے کے بعد اگر یہ ثابت ہوا کہ انگوٹے کا نشان واقعی گیتا جی کا ہے تو پھر آپ کی کمپلینٹ اس دستاویس کے سامنے تھوڑی کمزور پڑ سکتی ہے سر جب بھی دو پارٹی کے بیچ کانٹریکٹ ہوتے اور انہیں سٹیم پیپر پر اتارا جاتا ہے تک دونوں پارٹی اس کے پہچان پتر یعنی کہ identification پیپرز کی کوپیز بھی انہوں پیپرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے نہ تو سر دونوں کی نو نہ پرویش کی نہ گیتا سولنگ کی اور جب گیتا کا آپر ان ہوا تھا تو گیتا نے چمپل بھی نہیں پہنے تھی تو پہچان پتر کہاں سے آئے گا انسپیکٹر صاحب یہ ڈاکیومنٹس جالی ہے نکلی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں یہ کوٹ میں داکن ضرور ہوں گے پر خارج ہوں گے پکا منوہر اور رمیش نے مل کر اس قرار کو خارج تو کروایا لیکن گیتا کی زندگی میں یاتناؤں کی بارڈ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی گیتا کے پیٹ کا گرب ابورشن کرنے کی سٹیج سے آگے نکل چکا تھا اور گاؤں کی خسر پسر اب پنچائد کی آواز بن گئی تھی جسری کشنا رامدو کھاکا جسری کشنا تم کو اور پرسوتم کھاکا کو پنچائد آفیس ہوں بلایا ہے ابھی ابھی شوو اچھے بات تو چھے تم چلو وہیں چل کے پتہ چلائے گا سرپن سب بتا دیں گے آپ چلیے ہمارے تھی جلدی آئیے جی دیکھیں میں نے یہاں سب سے بات کی اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ گر پپات کی جو عوضی ہوتی ہے میڈیکل اور قانونی طور پر وہ نکل چکے اب ہمیں یہاں کے کوٹ میں اپل کرنے ہوں پھر دیکھتے کوٹ کیا ڈی سائل کرتے لیکن منور بھائی ہم دونوں یہ بچہ نہیں چاہتے آپ بھی جانتے یہ بچہ کیسے ہوا ہے اور ہمیں یہ بچہ رکھنا یا نہیں رکھنا یہ ہمارے علاوہ اور کوئی کیسے نکھی کر سکتے دیکھو رمیش تم سمجھ نہیں رہے اب ایک دو ہفتے بیٹے ہوتے تو تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سارے گاؤں والے کیوں بھگتے ہیں اکیش رمیش کو سمجھا دے گیتا اس گاؤں میں نہیں رہ سکتی وہ مہلی ہو گئی ہے مہلی کیسے دنسو کھاکا کیسے مہلی ہوگی گیتا اور سرپن جی دیوی ماں گیتا سے ناراض کیوں گی اس کو اگوا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے اس میں اس کی کیا غلطی ہے تیرا بھاسم نہیں چھوڑنا ہمیں تجھے یہاں سوال جواب کرنے کے لیے نہیں بولایا صرف جواب سننے کے لیے بولایا پنچایت کا جواب اور پنچایت کا جواب یہ ہے کہ گیتا کو یہ گاؤں چھوڑنا ہوگا اور اگر اس کا پتی اس کے ماں باپ اس کا بھائی اس کے رستدار اگر کوئی بھی اس کا ساتھ دیں گے تو ان کا بھی بہشکار ہوگا آگے کچھ نہیں سننا رمیش کو سمجھا کہ وہ گیتا کو چھوڑ دیں لیکن سر پنچایت اگر تُنے ہماری بات نہیں مانی گا تو گاؤں میں رہنا کچھ بار ہو جائے گا تو رڑنے گیتا یہ گھر تو ہم گیرہ کری رہیں گے کیونی تیتھا سر ایک ایک دن جیسے بڑھتا جا رہا ہے اور اور مسکل ہوگا نہیں بان اور بانے بولایا کہیں نہ کہیں سے مدد جرور ملے گی بہر ہو سا ہے نا مجھ پر میں دنوں سے کہہ رہا تھا کہ کیتا اگر وہ واپس آگئی تو ہم سب کے لیے بچھا نہیں ہوگا اب آگئی یہ تو پوکتا تو کہاں جاتی با جانوروں کے ساتھ رہتی ارے اس کے نصیب میں اگر یہی لکھاتا تو یہی ہوتا اس کے نصیب میں بھاک کے واپس آنے کا تھا وہی چھوڑ اب ہمارے نصیب میں اس عمر میں گاؤں سے نکلنا لکھا ہے اور اوپر سے دیوی ماں کا پرکوپ نا تم سمجھتی ہو بھاگے کیا ہوگا چل بھئی بہت بڑیا کام ساتھ مہینے تک گیتا کے ساتھ ساموہک بلاتکار کرنے والے چھ ڈاکموں میں سے چار کی زمانت ہو گئے اور دو پولس کسٹڈی میں رہ گئے دوسری اور گیتا کی اپنے انچاہے گرب کو گرانے کے لئے جنگ شروع ہوئی میری کلینٹ گیتا سولنگ کی یہ گرب رکھنا نہیں چاہتی یہ ان کی مرجی کے بغیر ان کی کوکھ میں پل رہا ہے ان کو بندگ بنا کے رکھا گیا تھا اور ان کا بار بار ریپ کیا گیا تھا گرب بائی سپکے کا ہے جی صد لیکن یہ بچہ ریپ سے کنسیر ہوا ہے اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گیتا اسے گلے نہیں لگا پائے گی گیتا اسے نفرت نہیں کرے گی لیکن اپنا بھی تو نہیں کہہ پائے گی کیونکہ یہ بچہ انہیں بار بار وہ ساتھ مہینے یاد کروائے گا جب انہوں نے جیتے جی نرک کا نبھو کیا تھا یہ کوٹ مانتی ہے گیتا سولنگ کی کے ساتھ ایک شنگین جرم ہوا ہے لیکن یہ ایبوشن کرنے کا فیصلہ صرف میڈیکل اوپینن کے آدھار پر ہی کیا جا سکتا ہے میں سیویل ہسپیٹل میں تورنڈ میڈیکل ایگزامینیشن کی ریکیمنیشن دیتا ہو یہ کوٹ ایبوشن کا فیصلہ ان کے اوپینن کے بعد ہی لے گی گیتا سولنگ کی گیتا کی حالت دیکھ کر پنچایت کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے لیکن اس نے نرڑا رے لیا ہے گیتا اب ہمارے گاؤں میں ہماری برادری میں نہیں رہ سکتی باپو جی آپ سمجھے یہ نا سر پنچ کو وہ تو جانتے ہی ہے گیتا کی سالات سے گجری ہے سر پنچ کو اگر میں سمجھا بھی لوں اور وہ مان بھی جا تب بھی وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتا گاؤں کا کوئی بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے گاؤں والے کیوں نہیں ماننے گے باپو جی اگر سر پنچ اور پنچیات گاؤں والے کو بولے گی کیونکہ گیتا گاؤں کی بیٹی ہے گیتا کے ساتھ جو کچھ بھی وہاں غلط ہوا ہے ہم سب کو مل کے گیتا کی جنگی پھر سے بنا نہیں چاہیے تو پھر گاؤں والے کیوں نہیں ماننے گے اور باپو جی آخر گاؤں کے ہر گھر میں ایک بیٹی ہے لیکن گاؤں میں دیوی ماں بھی ایک ہی ہے اسے کون منائے گا اس کے پرکوب سے ہمیں کون بچائے گا باپو جی یہ دیوی ماں کا پرکوب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب لوگ مل کے ڈر آتے ہیں دیوی ماں کے نام سے کوئی تو بتایا پانچایت میں کہ میری گیتا کا کسور کیا ہے سات مہینے تک الگ الگ آتنیوں سے سمبند رہے ہیں اس کے اے باپو جی وہ سمبند میری گیتا نے اپنی مرجی سے نہیں ماندے سے میری گیتا کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا بلاتکار اور سمبند اور بلاتکار میں وہی فرک ہوتا ہے جو فرک ہوتا ہے انسان اور جانور سوچنے میں اور بولنے میں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے لیکن زندگی جینے کے لیے سوچنا اور بولنا کافی نہیں ہے زندگی کے لیے سماج کی جرود پڑتی ہے کام کی جرود پڑتی ہے اکیلے نہیں جی سکتا کوئی ایک سے ایک پہنچے ہوئے لوگ ہیں رمیس کماری اس گاؤں میں تم تمہارے بابوچی کو سمجھاؤ نا ساید اس گاؤں سے تمہارے گاؤں کے لوگ زیادہ سمجھدار ہوں کے یہاں بھی اتنا آسان دیئے رمیس تم اور تمہاری پتنے کے یہاں نہ ہوتے ہوئے گیتا سایدہ بھول گئے میری باڑی کا نام گیتا ہے لیکن تم بھی ایک بات بھول گئے جو میں نے تم سے کہا تھا جب تم یہاں آئے تھے چھوڑ دو گیتا وہی نہیں اپنائے گا اسے نہ وہاں نہ یہاں تم اور تمہارے بچوں کے لیے یہاں پر جگہ ہے لیکن اس کے لیے نہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں بیٹا چھوڑ دو اسے کار دی جب سماج اس سے ناتا توڑے گا تب اسے پتا چلے گا کہ اسے گیتا کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں میڈیکل ریپورٹس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ ایبورشن نہیں ہو سکتا ایبورشن کرنے سے ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ بچہ اپنی ماں کی مرجی کے خلاف اس دنیا میں لائے جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا ماں تو نہیں لے گی کیونکہ اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا پر گیتا بار بار ایبورشن کے لیے دلیلیں کر چکی ہیں میڈیکل کاؤنسل نے ایبورشن کے لیے منصوری دینے سے صاف انکار کیا لیکن تمہیں اس نئے گراؤنڈ پر ری اپیل کر سکتے ہو کہ بچے کی ذمہ داری کون لے گا ویلیڈ ایرگویمنٹ ہے سیپن صاحب ماری دکری بہت برا سمیں دیکھ کے آئی ہے آپ سے تو کچھ چپا نہیں ہے میں ہمارے گر میں اس کو چپ چپ چپا کے رکھوں گی پر یہ گاؤں نکال نہ کرو صاحب ویلیڈ ایرگویمنٹ ہے ویلیڈ ایرگویمنٹ ہے تم گیتا کو گاؤں والیوں کی نظر سے چھپا کے رکھ لوگی پر کیا دیوی ماں کی نظروں سے دور رکھ سکتی ہو نہیں پہلے مجھے تم یہ بتاؤ ویلیڈ ایرگویمنٹ ہے کہ تم دیوی کو مانتی بھی ہو کی نہیں بالکل مانتی ہوں مانی رہا ہم آچو کاؤچو پر یہ بھی جانتی ہوں دیوی ماں کا دلہ ماں سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے میری دیوی ماں میری دیکھری کو دوسری نہیں مانے گی مجھے پورا بھی سفاظ ہے سرپن جی دیوی ماں سے مافی مانگنے کے لئے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم تیار ہیں دیوی ماں کے سامنے مافی مانگنے سے نہیں پراشت کرنا ہوگا پراشت پراشت کی شروعات کرتے ہیں اب بمچہ مہاراض سے صلاح لیتے ہیں میں نے بمچہ مہاراض سے بات کی پہلے سی گاؤں بھی اتنی سار بھی پتا ہے ایک نئی مصیبت اپنے سر پر اوڑ لے مہارے دیکھری کہا جائے گیا اس کا پتیاں میرے ساتھ رہت ہے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ پیٹ میں پاپ پڑھ رہا ہے وہ وہ بھی تو ہے یہ بچہ اگر گاؤں میں آ گیا تو پورے گاؤں کو شاپ لگ جائے گا گیتا بین خود اس بچے کو نہیں چاہتی وہ کورٹ میں کیس لڑ رہی ہے اس بچے کو گرانے کے لئے اور مجھے پورا اکین ہے کہ کورٹ ان کے ہاتھ میں فیصلہ سنائے گا اس گاؤں کا کورٹ یہ پنچائت ہے اور پنچائت کا فیصلہ یہ ہے کہ گیتا کو گاؤں چھوڑنا ہی ہوگا مگر تم لوگ اتنا گڑ گڑا رہے ہو تو چلو میں بمچا مارا سے بات کرلوں گا مہربانی مگر ان کا فیصلہ بھی ہمارے فیصلے سے الگ نہیں ہوگا زیادہ امید مت رکھو اس لئے گیتا کو گھر سے نکالنے کی تیاری شروع کر دو ہم آئی کوٹ اچھ نیالے میں اپیل کریں گا لیکن یہ سب کرنا میں ٹیم کتنا جائے گا آپ کو تو پتا ہے نا پیٹر میں بچہ ہاں رہا ہم اس ٹائم تو نکلا جا رہا ہے میں کلی پیٹیشن فائل کروں گا اور ساری ارجن سے پیٹیشن میں بتا دوں گا اور جل سے جل سنوائی کی مان کریں گیتا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کورٹ اتنی جلدی تاریک دے گی مانے ماف کرو رمیز یہ جو کچھ بھی ہو اس میں تیرا کیا کس ہو یہ بے بس تھی میں کچھ نہیں کر سکی اپنے آپ کو مار ڈالنے کی ہمت اپنے چھٹا سکی ایسا دوبارہ کبھی بول نہ مات تجھے مالوں ہے تجھے نہیں تھی نا ساتھ ساتھ مہین ہے دین رات میں صرف ایک ہی بات سوچتا تھا دکھے میری گیتا زندہ ہے میری گیتا زندہ ہے اور دکھا ہے میں میری گیتا زندہ ہے باس ویسا ہی ہمیں صرف ایک ہی بات سوچنے ہی ہے نبی ہمیں انساف ملے گا اور دیکھنا ایک دن ہمارے ساتھ انساف جو گا میرے واپس آنے سے پھو کون سی خوشی ملے کام کاج کائنے میری اسی حالت اب تو میں بس ماتا جی سے یہ دعا مانگتی آجا اور یہ بچہ لے جا لے جا اپنے پاس ایک وات کون گیتا ان سب میں جیسے تمہارا کوئی کسور نہیں ایسے وہ بچے کا بھی کوئی کسور نہیں اس بچے کو دنیا میں لانا اتنا بیکار ہوگا اتنا بیکار ہوگا اسے چھو نہیں سکوں گی نہ دیکھ سکوں گی وہ بچارے بچے کو کیا معلوم تھا کہ وہ ایسے اس دنیا میں آنے والے تمہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں کوئی بولانے آئے گا تم جاؤگی اور پھر تم جال میں پاس جاؤگی تم دونوں ایک ہی ہو دونوں کا کوئی دوست نہیں تم دونوں قدرت کے سکار بنے ہو جانے دو مطلب جانے دو مطلب جانے دو جانے دو مطلب جانے دو ساپ کے دو گیتا سے یہاں سے چلی جائے جہاں وہ اس کا نصیب لے جائے نہ کھا لے کے جائے گا اس کا نصیب ہے تمہیں زیادہ جہاں سے پیرانی بننے کوشش مت کرو انتہ کنی ماری بچے کوئی باپ پتا نی دکری کے بارے میں ایسا نہیں کیتا وہ بھی ایسی حالت میں اس کی حالت کی وجہ سے آج ہی پورا بکھاہ خلا ہویا ہے اس کی حالت کی سوچنی نا تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی اس سے بولو درمیش کے ساتھ چلی جائے کہیں یا پھر اکھے نی چلی جائے لیکن اپنے پیٹ پہ جیے منفوس بچانے کے گھوبرئی ایسے لئے جہاں سے دیپے سر ویرین یہ دونوں بھی منوس ہے کیا چاہتے ہیں تو اور برا دکھانے پر تم تو نہیں ہوئے وہاں تک تمہیں کہ یہ بھی کرو چھو تین جنگیاں جوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ اور ہب سایا دیو چوتھی کہاں جائیں گے یہ لوگ ہاں کیسے جنگے بتائیں گے لوگ ہماری زندگیل کا کیا ہوگا کل تو میں عام زندگی بسر کرنے ہیں تو نہیں کرنے گے اس عمر میں بوڑی ہمشوں کو تم کھکا ساتھوں پر باہر جا کے پتک ہوگی دیکھو دیکھو بات پیان سے سن لوگ یا تو گیتا دیکھلیں زندگی میں تکلیف سے ہیں یا پھر ہم سب تکلیف سے ہیں ان دونوں میں سے تم کوئی ایک راستہ چھوڑو بچ دیکھو بین دیوی ماں کا سندےش میں نے سرپنچ کو دے دیا بولو تم کیا چاہتی ماں کا پرکوب سارے گاؤں پر گرے یا تمہاری بیٹی کی چھایا بھی اس گاؤں پر نہ گرے میری بیٹی پیٹ سے کہاں جائے گی بیچاری پیٹ سے نہیں پاپ سے شیطان پل رہا ہے اس کے اندر ماں اسے ختم کرے گی اور ساتھ میں بھسن ہوگا سارا گاؤں منظور ہے یہ کیسے منظور ہو سکتا ہے مہاراج ہم نے آپ کا فیصلہ ان کو سنا دیا تھا اسے دیوی ماں کا نیڑنا یہی سمجھو اتنے سوارتھی نہ بنو اپنے بچے کیلئے برادری کے سارے بچوں کا ناش مت کروا ہو مہلی ہی ہو گئی ہے وہ دور رہو اس سے سب کی بھلائی اسی میں چھوڑ دو اسے اس کی تقدیر پر ایسے کیسے چھوڑ دے بینے میری میرے مو نہ لگ لڑکے مہلی دیماغ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک تم لوگ اسے ضرورت نہیں ہے مجھے پھر بھی سمجھاتا ہوں اگر اس نے وہ بچہ کسی کو دے بھی دیا تو بھی اس کا پاپ کم نہیں ہوگا اس کا بھوک مہلی اس کا بدن اس کی آتما مہلی اگر وہ پاس رہی تو گاؤں کے ساتھ ساتھ پوری برادری بھاسم ہو جائے گی نئی میڈیکل ریپورٹس بھی یہی کہتی ہیں کہ اب اب آرشن نہیں ہو سکتا گرب پچیس ہفتوں کا ہو چکا ہے پچھلی اپیل کے وقت بائیس ہفتے ہوئے تھے میری کلائنٹ ریپ کی وجہ سے پینگنٹ ہوئی تھی اسے اس کے بلادکاریوں نے بندی بنا کے رکھا تھا اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے پھر یہ سجا کیوں سر بائیس ہفتے بھی رسکے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کے کلائنٹ گیتا سولنگ کی تب بھی ابورشن کرواتی تب بھی جان کا خطرہ ہی ہوتا اور اب یہ خطرہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہو گیا ہے ہندوستان کی کوئی بھی کورٹ اس سٹیج پر ابورشن ایلاو نہیں کرے گی اپران پھر لگاتار چھے لوگوں کے ہاتھوں گینگ ریپ لگاتار سات مہینے تک گینگ ریپ اور اس پیچ یہ پریگننسی میری کلائنٹ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی ہے جب وہ ڈاکوں کی قید میں تھی تب ہمارے ایڈمیسٹیشن نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور جب یہ ڈاکوں کی قید سے نکل کر اپنے آپ بھا گئی تب بھی ہمارے شاشن نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اگر ایسے حالات میں وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے اس کا جینا دوشوار ہو جائے گا یہ بچہ چوبیسو گھنٹے اسے ان سات بہنکر مہینوں کی یاد دلاتا رہے گا یہ بہت نائنصافی ایسا اس لئے میری اس عدالت سے درکھواست ہے کہ میری کلائنٹ کی گھر پات کی عرضی سوئیکار کیجائے یہ کورٹ آپ کی کلائنٹ گیتہ سولنگکی کی بھاوناوں سے پوری طرح ہمدرتی رکھتی ہے پر ایبارشن اس وقت کا وکلپ نہیں ہے آپ کی کلائنٹ گیتہ سولنگکی کو اس بچے کو جنم دینا ہی ہوگا پھر اس بچے کی ذمہ داری راجی سرکار کی ہوگی بچے کو چائلڈ کیر کمیٹی کو سونپ دیا جائے گا کورٹ یہ آدیش دیتی ہے کہ جب تک گیتہ سولنگکی اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی تب تک اس کی ساری دیکھ بھال کی ذمہ داری پرشاسن کی ہوگی میں تجھ کو یہاں کام دوں گا نا تو یہ پنچائت والے مجھے بھی نکال دیں گے نے نے بھائی مجھے معام کر دیں گے بہت اکلیف بچ کچھ بھی کام چاہیے ملجی بھائی تمہیں سچ کہوں دوست اب دھاریری اور کنسولی میں کتنا انتر ہوگا یہاں پر بھی بات پھیلی ہوئی ہے تیرے سمجھ والے تو تجھے کام دینے سے دوری ہے لیکن وہ لوگ تجھے کسی اور جگہ بھی کام نہیں کرنے دیں گے آپ ملجی بھائی سمجھ رہا ماری بات مان مہمشو گیتہ بین اور بچوں کو لے گا کہیں دور ہی چلا جا جی 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 گھر کے بعد پولیس سرپسہ تین آتھی اور پھر جہاں تک کام کا سوال ہے ہم کسی کے مجبور تو نہیں کر سکتے نا ہمیں کام دینے کے آپ دن چھوٹا مت کرو میں کہتا ہوں پوری دنیا اپنی ہم کسی نئے شہر میں جائیں گے وہاں جا کر نئی زندگی شروع کر گیا اس کے لئے پیسے جائیں گے کسی جو ہمارے باس بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک دو پولیس والے کپکک رہے ہیں اور ان کے ہونے سے بھی نہ آپ کا کام کاج ہو رہا ہے اور نہ گاؤ میں آنا جانا ایک دن دالچاول بھی ختم ہو جائے گا اور یہ پولیس والے چلے جائیں گے تب کیا ہوگا ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس نکال بار کرو گی تکو گی تکو گیتا میں ہوں ڈاکٹر پوجا مکوانا میں نے ہی تمہاری ڈیلوری کی ہے ہمیں آدیش ہے کہ اس بچے کو جلہ آدھیکاریوں کو سوپ دیا جائے لیکن ہمارے نیاموں کے حساب سے مجھے تم سے ایک بار پوچھنا بنتا ہے کیا تم اس بچے کو رکھنا چاہتی ہو گیتا مجھے تمہارے پوچھنا چاہتی ہوگیتا ہے مجھے بات بورا لگرانے میں اسے کھرنے میں لیکن لیکن میں اس بچے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتے جب بھی اسے دیکھوں گی مجھے اچھے ہو کے چہرے دزر آئے گی میں سمجھتا ہوں گیتا میں اگر اس بچے کے ساتھ رہی تو میں صرف اسے گالی اور بد دعا دوں گی ہر مسیبت کے لیے اسی کو کوسوں گی اس کا جیند دوسوار کر دوں گی میں جانتی ہو میں اتنی اچھی نہیں بچ سکتی میرا دل انتا بڑا دئی ہے چیدہ مد کر سرکار بچے کی اچھی دیکھ بار کریں گے اور ہم بھی ماتا جی کو براتنہ کریں گے کہ وہ بچے جہاں بھی رہے سواستر ہے اور مجھے وشواس ہے وہ بچے کی جنگی اچھی ہوگی بس امید کرتا ہے کہ وہ بچے کو کبھی بتا نہ چلے تو کس جروم کا نتیج ہے گیتا نے بچے کا مو تک نہیں دیکھا بچے کو چائلڈ کیر کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا لیکن رمیش اور گیتا کی درد بھری داسنہ کا ایک اور ادھیایا بھی باقی تھا گاؤں سے باہر پھیک دو اس عورت کو اورنا دیوی ماں ابھی شاعت دے گی سارے گاؤں کو میں نے پنچائت نے پورے گاؤں نے اس پریوار کا پورا بحشکار کر دیا ہے پر اسے سرکاری شرکشن مل گیا اور تو اور وہ گیتا سولنکی نے ایک بچے کو جنم بھی دے دیا تم سب گاؤں والوں کے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے اب دیکھتے جاؤ کئیسے ایک ایک گھر میں ایسی بھائیوس ہی چھائے گی جو تم نے سالوں میں نہ دیکھے ہو کئی کرو ماراج کئی کرو پراشت ہو سکتا پر تم لوگوں سے نہیں جس نے پاپ کیا ہے اسی کو پراشت کرنا ہوگا اس گیتا سولنکی کو بلا کرنا ہوگا آج جو بھی ہے آمنے سامنے رکھتے ہیں ماراج کرنا کیا ہوگا اسے گند بھری ہے اس کے شریر میں اس کے دل میں اس کے من میں اسے نکالنا ہوگا سارے کہوں کے سامنے اسے ماں بھی مانگنی ہوگا صرف ماں بھی نہیں سب کے سامنے گیتا کا شدی کرن ہوگا شدی کرن وہ کسے ہوگا یہ ابھی دیوی ماں نے بتایا نہیں رات کو سندشاہ آئے گا کل صبح بتایا جائے گا رویوار کو بمچا مہاراج گاؤں میں آ رہے ہیں پراشت کے اپائے بتانے کے لئے اس سے دیوی کا پرکھو بھی ہٹے گا اور تم لوگوں کے زندگی پر لگاوا گران بھی ہٹے گا اور آپ لوگ یہ منوہر اور یہ ڈاکٹر اور یہ پولیس والے ان سے اور ان سے باتیں کر رہے ہیں نا ان کو اس بارے میں پتا نہیں چلنا چھئے کمیش ایک تو تو بینہ بہنوں کو ستم کا دما دے اوپر سے تو نے گاؤں والوں کے دل میں گصہ بھر دیا ہے اگر تو نے اور زیادہ خوشیری کینا تو میں گاؤں والوں کے گصے کو روک نہیں پاؤں گا باپ تو ہے باپ دھول سکتا ہے میٹ سکتا ہے اسے میری شرطیں ماننی ہوں گی خرا اترنا ہوگا اسے میری اس پرکشا میں لیکن میری گیتہ نے کوئی گدرتی کیے ہی نہیں ہے چپ کر بہت ہو گیا بمچا مہاراج کو بڑی مشکل سے یہاں بلا کر لائے ہیں وہ بھی کس طرح مالوں بینہ بہن روئی گڑگڑائی ماتھا پٹکا اس نے بھیگ مانگی اب گیتہ کے لیے اور تمہارے پریوار کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہم سب کے تم بات سنو اور اسے مانو داک مہینے ڈاکوں کو کلو کے ساتھ چنگل میں رہی نا جائے سمبند ہوئے شیطان کے بچے کو بھی جانا وہ جو کچھ بھی آج سب جبردستی ہوا تھا وہ تو چریت پرکشا میں پتا چلے گا تیری پتنے کا چریت شد تو وہ اس پرکشا میں بینہ کسی خروچ کے نکل جائے گا اور اگر اس کے اندر مہل ہے اتنا سب تو اس پرکشا میں نشفر میرے دونوں ہاتھوں میں جاؤ کے بیج اس عورت کو بتانا ہوگا کہ میرے کون سے ہاتھ میں وشم سنکیا ہے اور کون سے ہاتھ میں سمسنکیا ہے اگر اس نے صحیح جواب دیا تو سمجھو اب اس کے اندر مہل نہیں ہے اور اگر اس نے صحیح نہیں بتایا تو سمجھو کہ مہل اب بھی اس کے اندر بھرا پڑا ہے یہ کوئی آخری راستہ نہیں ہے پرکشا اگر اس نے جاؤ کے بیج صحیح نہیں بتایا تو اسے وہ پتھر اپنے ماتے پر اٹھانا ہوگا میں ساتھا کروں ایوی ماں مجھے سندیش دے گی تب میں آکے کھولوں گا پر تب تک اگر اس نے وہ پتھر نہیں اٹھایا اسے وہ بھاری لگا تو اس کا مطلب ہے کہ چھنیتر ہلکا اس کے بعد ایک ہی اپائے بستا ہے دھن پراشت گیتار اس کے پتی کو پنچائت کو دھن بھیٹ کر کے سب کے پیر چھوکر پاپی مانگنی ہو اور دھن راشی ہوگی تیس ہزار روپے پہ پڑ سربن جی میری پتھنی نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے تو پراشت کا سوال ہی نہیں ہوتا ہمیں اس چھولنگ کی مو بند کر اپنا چھوک کر لیکن کام پہ بادہ ڈال رہا ہے میں بادہ ڈالوں گا پاس ابہ بہت ہو گیا میری پتھنی نے حد سے زیادہ درت اور دکھ سین کیے ارے اندھی ہوگی اندھیا تم لوگ اور میں میری پتھنی کو ایسی بیسی کوئی بھی وائیات رسم کے گجرنے نہیں دوں گا لنبی زیبان ہی دالی ہے تمہیں آت دیوی ماں کے سامنے آستہ کتنا پڑا اپمان کسی نے نہیں کیا دیوی ماں کا یہ دیوی ماں سے تمہاری نہیں ہے اس گاہوں کی نہیں ہے دیوی ماں ہماری بھی ہے میری ہے میرے بچوں کی ہے میری پتھنی کی ہے ایک بات کان کھول کے سن لینا اب میں زیادہ درد میں میری پتھنی کو نہیں دیکھ سکتا یہ ہاتھ نہیں گئی بس بس سن لو سبھی لو اگر یہ عورت اسی طرح اس گاہ میں رہی بنا شدھی کے تو اس کا محل زہر بن کر گاؤں کے ہر گھر کو ڈس لے گا اور سارا دوش اس عورت کا اور اس کا ناستگ پتی کا ہوگا مہاراج بینہ برسطم سن لو تم کان کھول کر کے دو دن کی محلت دے دی یہ پنچائے تمہیں صرف دو دن کی دو دن کے اندر یہ پنچائے کسی فاک کسی جگہ پر مہاراج کے ساتھ ملے گی تب تک تم فیصلہ کر لو یہ گیتا چریتر پرکشاہ دے گی یا اس گاؤں سے بہار جائے گی یہ اور اوہ کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا سرپن جی جیتا کو چریتر پرکشاہ دے نی ہوگی اور یا دی یہ پرکشا میں بفن ہوگی چھوڑ اور کڑے ختم اٹھانے ہوں گے پرچس کے لئے تم صرف تم گنمے دار ہوگے تم اب تو تم بہت حر کر رہے ہو رمیش کمان جیتا کو چکاہ دے نا اپنے دو چکاہ دے نا اپنے دو چکاہ دے نا اوہ راستہ سو جائے ارے کیا راستہ دکھایا بابو جی آپ کو سنگ کیا ہے گیتا کے چریتر کے اوپر گیتا کا چریت پاویتھ ہے نا اس نے کوئی گلتی نہیں کیا نا ارے تو دینے دو اسے چریت پرکشا سب کے سامنے دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا تم لوگوں کو بلکل اندازہ نہیں کہ گام میں کتنی نفرت ہیں ہم لوگوں کے لئے اس مقات اڑ بے گئے آپ کا گام اور گام والوں کے نفرت میری بائڑی گیتا نے جو سین کیا نا اس کے بعد کوئی بھی انسان گیتا کو نفرت کرے تو وہ انسان انسان نہیں ہے کچھ اور ہی ہے ہاں دیوی ماں انسان نہیں ہوتی ہے اور دیوی ماں کو بھرکوکو تم بھاڑ میں جانے کے لئے نہیں کہا سکتے ہو تمہیں کوئی دککت نہیں ہے پورا گام تڑپیں دیکھو ہم لوگوں کے پاس ایک ہی جا رہا ہے کہ گیتا کو چرید پرکشا دینے کے لئے ہاں کہہ دیں اور اگر ہم نے نہیں کہا تو اس کے بعد بہت برا ہوگا اس کے بعد جو بھی تکلیفیں ہوں گی جو بھی کچھ ہوگا تو سکت کے پیچھے ان لوگوں کا جھوٹا عبیمان اور جھوٹی جت شامل ہوگی جن لوگوں نے اس اپارن بلاتکار پریگننسی اور سرکاری درلکشتہ کا بھار اٹھایا تھا انہیں اپنے درد پر مرم لگانے کا وقت بھی نہیں دیا گیا بلٹا انہیں اور بھی یاتناؤں کے بوچ تلک کچھلا جا رہا تھا مارا مہاں نہ یہ سمسیلے کی طاقت نہ ہی مر میں مادہ کرتا ہوں گیتا اب آج کے بعد نہیں پہنچا مہاراج ایک نمبر کا پاکھنڈی وہ اور گاؤں کے کچھ اگوائی کرانے والے لوگ سب ملے ہوا مجھے تو لگتا ہے سب لوگ ڈر کے مارے یہاں بولتے ہوں گے اور جو نہیں مانتا ہے اس کو دیوان کے پرکوب وہ ہی تو مجھے میری گیتا سے بہت پریم ہے اب اسے جیادہ جلت سے نہیں گوجرنے دوں گا پتہ نہیں نگاہ والے ڈر اور انشرتہ کے کوئے سے کب پا ہے جس کو جب باہر نکلنے تب نکلے نہیں نکلنے تو نہیں نکلنے میں نے نکی کر لیا ہے میں میرے بچے اور گیتا کے ساتھ یہ گاؤں چھوڑ دوں گا بھوکا رہنا پڑا رہیں گے لیکن وہ ہی نہیں شروعات ہوگی ہماری جنگ کی تمہیں جانا ہے نا بے شک چلے جانا لیکن ایسے بھاگ کر مچا ہو اور اب تک تم نے یہ لڑائے بڑے طریقے سے لڑیا بس یہ آخری پڑا ہو ہے لیکن ہم لوگ کریں گے کیا مانور بھائیں بنچات کو بیٹھنے بلائیں گے بمچا کو اور ہم وہاں جائیں گے گیتا جی کے ساتھ بیتا جائیں گے بے شرگی تا بیتا جائیں گے بے چید موانا 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 چاہرکتی بیٹا صولنگ کی چریت پریکشا دینے کے لئے تیار مرسیتہ موانا گیتا کوئی بھی چریدر پر اقتصار نہیں دے گی پاکھنڈی ہے یہ بامچا بابا اور کوئی بھی آدمی ہمارا بحسکار یا ہمارے پریوار کو یہ گاؤں سے نکالنے کا آدھے نہیں دے سکتا یہ گیر کانونی ہے ہم لوگ ہمارا پریوار یہی رہے گا چن لو سب لوگ اسی گاؤں میں نے میں پر ہمارا جماعیان ماری دگری کے ساتھ یہ سب کی ایدھرائیس منور کا ہے منور سن لے یہ پنچایت بھی سرکار کا انگ ہوتی ہے یہ کوئی ایری گیری سنسا نہیں ہے جو بھی آیا چھاپا لگوا گیا پنچایت گاؤں کی بھلائی کنے کام کرتی ہے وہ تو ہم بھی کرنے لیکن آپ یہ پمچا اور آپ کے پنچایت کے کچھ لوگ ہمارے حساب سے ملے ہوئے جو دیوی ما کی آڑ میں لوٹ رہے ہیں پپلی پپلی دیوی ما کا پویتر نام اپنی ناسری خوٹوں پہ مطلع یہاں آدمی اتنی دیر سے دیوی ما کے پارے میں چا چا کہ رہا ہے اس سمجھ میں نہیں آتا جاں والوں نے چھوڑیا پہنڈ رکھیے جو ساہ برداس کے پہنڈ موسیقی بردان تو اب تک تمہیں گاؤں والے کرتے ہیں تھے ممچا اب ان کیمراس کے سامنے کیا ہے تمہارے فرمان کیا ہے تمہارے شدی کرن کرانے کے طریقے اور وہ بھی ایسی نردو شورت کا شدی کرن جس کے ساتھ ایسا بھین کر آبسہ ہوا ریپوٹرز یہ ہے آپ کے سبجیکس اب یہی دیں گے آپ کو بائٹس ارے بمچا سرپنجی کیا ہوا بولیے نا دنیا کو سننا ہے کہ کس طرح سے تم گاؤں والے کو بھڑکاتے ہو ایک شوشید ایک پیڑی کا عورت کا بہشکار کرنے کے لئے اور کس طرح سے تم پورے گاؤں کو بیوپوک بناتے ہو اپنی ڈھونگی پریقشا کے نام میں دیویما کے پرکوپ سرپنجی بولیے نا چلیے شروع ہو جائیں ایسا بمچا مہاراج شرپنج تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو رمیش و لنکی جی کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے جنہوں نے آپ کی بیوی کے ساتھ کیا کرپانا چاہا تھا رمیش، گیتہ، مینہ جی مجھے نہیں لگتا دوبارہ یہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے اور یہ بمچا تو گاؤں میں دیکھے گا بھی نہیں کبھی یہ بمچا مہاراج کب تک باہر رہیں گے آپ کو جتنے تانے مارنے ہیں مارے یہ پرشت ہمگاہ کھا لیکن آج جو ہم نے کیا ہے اس سے آپ کی بیٹی کو بہت ساری تکلیفوں سے آزادی ملے پڑھ کیا سدھی کب تک یہ ٹی وی والوں کو جو بلا کر آپ نے ناٹک کیا ہے ٹھیک ہے پڑھ گاؤں کے لوگوں کی اصلیت آپ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے مجھے نہیں سمجھنی اصلیت گاؤں والوں کی موجودہ اصلیت مجھے تو ایک نئی اصلیت کو جنم لیتے ہوئے دیکھنا ہے ایک ایسی اصلیت جہاں پر کسی گیتا کو ایسی گھٹیا اور بھیجت کرانے والی پریقشہ دینی نہ پڑھ ایک ایسی نئی اصلیت جہاں پر گاؤں کا سرپنچ گاؤں کا شوشک نہ پڑھ ایک ایسی اصلیت جہاں پر بمچا جیسے پاکھنڈی ڈھونگی کریمینل ساکر گاؤں والوں کو درم کے نام پر خوف نہ پھیلائیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر گیتا جی نے ان پاکھنڈیوں کی پریقشہ پاس کی ہوتی تو کیا یہ لوگ سنبھل جاتے ہیں بلکل نہیں یہ لوگ نئے نئے راستے دھونتے نئے نئے طریقے دھونتے آپ سے پیسے نکلوانے کے لیے اور وہ لوگ ایسا تب تک کرتے جب تک آپ پوری طرح سے برباد نہیں ہو جاتے کہا کہا یہ لوگ آپ کا اور آپ کے پریوار کا گاؤں والوں کے سامنے ادارن کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس سے گاؤں والوں کے دلوں میں ڈر بنا رہے ہیں اور یہی ڈر ان کا اتھیار ہے ارے کم سے کم آپ کی بیٹی سے تو کچھ سکھئے نرک میں تھی وہ نرک اور آپ کو جتنا ڈر ان گاؤں والوں سے ان پنچوں سے نا اس سے سو گناہ زیادہ ڈر اسے ان ڈاکووں سے تھا اور پھر بھی اسے دیکھئے کتنی ہمت کے ساتھ اس نے اپنے ڈر پر کابو کی پوری ہمت کے ساتھ ان درندوں کے چنگل سے باہر نکل آئی ہو اور اسے دیکھئے رمیشو اس نے پتنی کے پرتی پریم اور ذمہ داری کی ایک نئی مثال قائم کی ارے آپ کی پتنی وینا جی نے ماں کی بھومی کا بکھو بھی اسے نبھائی ہے اور مکیش نے بھائی کی تو ککا آپ کیوں نہیں بن سکتے نئی مثال سمجھداری اور مضبوطی کیوں ڈرتے کیوں ہیں آپ ان بمچہ جیسے مکاروں سے ان پنچوں جیسے مکاروں سے چریت رف وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی نئی مثالیں قائم کرتا ہے جو نیائے کے خلاف لڑتا ہے جو غائل کو سہارا دیتا ہے ایسے چریتر والوں کو لوگوں کا پیار اور دعائے دونوں ملتے ہیں جو کسی بھی دیوی ماں کے آخرواح سے کہا ہے موسیقی رمیش اور گیتا دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو جوڑ کر اس صدمے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اب بھی گاؤں کے اسی گھر میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں سرپنچ اور بمچہ کا ویروت کرنے کی وجہ سے بطور پردکریہ کام والے انہیں یا ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا لیں بہت دکھت اور شرمناک ہے جو گیتا کے ساتھ ہوا کیا کیا نہیں سینہ پڑا اس عورت کو ڈکیتوں کے ہاتھ ہو لیکن سماج میں واپس لوٹنے کے بعد اس کے ساتھ جس طرح کا انیائے ہوا اس سوال ضرور کھڑے کرتا ہے کہ آخرکار سماج میں کون اچھا ہے اور کون برا ہے اصلی مجرم صرف ڈکیت ہے یا سماج کی ڈکیان اسی سوچ بھی سرپنچ پنکت سے سو دیا جس کے گھر پر گیتا کو بندی بنا کر رکھا جاتا تھا اس نے کوٹ میں انٹیسیبیٹری بیل کے لیے اپلائی کیا اور اسے بیل مل گئی ہے وہ اس وقت باہر ہے اور اپنی نومل زندگی بسر کر رہا ہے گیتا نے جس بچے کو جنم دیا اس کا ڈی ای نی ٹیسٹ کیا گیا ٹیسٹ سے پتا چلا کہ بچہ سابر جلال کا ہے بچے کی دیکھ بھال ابھی سٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں جو لوکل میڈیا کوریت سے آگے ہی نہیں جا پا اور نیشنل میڈیا میں تو شاید ہی کبھی اجاگر ہوتے ہیں دوسری طرف ایک وہ بھارت بھی ہے جہاں سب کچھ تھم جاتا ہے جہاں وکاس کی بیل گاڑی تک نہیں پہنچتے اور وہ ہے گیتا اور رمیش کا بھارت جن کے لیے اچھے دن اور برے دن لالچی پنچائت اور چھٹے ہوئے پاخنڈی بابا دے کرتے جو اگیان غریبی اور ایشور کے خوف کو جرم اور سوشن کے لیے اپنا ہتھیار بناتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک سباگے کو سیکھ ہم سب کو جہاں